بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دیسی کے مزمان امید کرتا ہوں سب خیارے سے ہوں گے دوستو کیا آپ کو پتہ ہے سرسوں کی تیل کی مدد سے ایک ایسا خاص آزمدہ نسکہ تیار ہوتا ہے نفس کی مالش کے لئے سرسوں کا تیل اور اس میں دو چیزیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جو کہ بہت آسانی سے پنسار کی دکان سے اور کچھ چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے نسکہ بہت ہی زبردہ سے مفید ہے آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تو آپ کا ٹائم فیسٹ کیے بینہ ہم نسکے کی طرف بنانے کے عمل میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس سے پہلے چھوٹی سیکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کر دیں بیل ایک ان کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی فائدہوں سے بربود آپ تک پہنچتے رہیں اور ہم اسی طرح دوسری کی سلکہ کھا رکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے ایک حماد اصلا لینا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم نے جو اس میں چیزیں استعمال کرنی ہیں دوستو وہ ہے بیر بہوٹی دوستو یہ ایک کیڑا ہوتا ٹھیک ہے یہ بہت ہی اسے حکمت کی دنیا میں اسے بادشاک آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیڑا ہے کوئی جڑی پوٹی نہیں ہے کیڑا ہے ٹھیک ہے جسے سکھا کر یہ کیے یہ کھانے میں بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسے اس میں استعمال کرنی ہیں وہ دوستو ل Dubai دوستو یہ آخری اور لاسٹ نس کا جو ہے اس میں ہم نے اسے اسے usi دوستو لگ لینے ہیں آپ نے جتنے زیادہ لند ہوگا اتنے زیادہ لاؤنگ آپ کا لمبہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پانس سے چھے ادھر دانے ہم نے اسے لگ کے استعمال کرنی ہیں اس کے بعد سمپلی طور پہ اس کو کوٹ لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا صفوف تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سمپل طور پر یہ کیڑا ہم نے بیر بہوٹی ایڈ کرنا ہے اس میں آپ نے اتنی ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طاقت بھارا ہے طاقت کی حامل یہ چیز ہے ہم نے اس کو مقدار کی مطابق آپ نے اسعمال کرنا ہے تاکہ اس کو ہم برداشت کریں برداشت کر سکیں تو آپ نے اس طرح سے اس کو اچھے سے اسی طرح اس میں کوٹ لینا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی اثار ہے تو آپ کے سامنے سامنے ہی سارا پرسیزر رکھ رہا ہوں سارا آپ کے سامنے بنا رہا ہوں دوستر اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے اس کو بھی اچھے سے آپ نے کوٹ لینا ہے بھی اس سے لینا اچھے سے تاکہ یہ اچھے سے ایک دوسرے میں حل ہو جائے اور لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر تیل کا استعمال کرنا ہے آپ نے خالص سرسوں کا تیل آپ نے لے لے لینا ہے اس کی آپ نے ایک چمچ اس میں ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں اتنا ہی استعمال کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سمپلی طور پر اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہنا ٹھیک ہے تقریباً یہ دورانی آپ کا آدھے بندگ ہونا چاہیے آدھے گھنٹے تک آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹائم دینا اس نے اس کے باتا کے ہمارا نسکا اچھے سے کام کرے ٹھیک ہے تو میں ابھی خدموں میں حاضر ہوتا ہوں اس کو اچھے سے مکس کر کے اچھا تو یہ ہمارا نسکا تقریباً تیار ہو جو کہ ہے ٹھیک ہے ٹائم کی گھمیں کی وجہ سے آپ کے سامنے میں نے اس کو بنایا ٹھیک ہے اتنا آدھا گھنٹہ تو نہیں کیا 10 سے پندرہ منٹ تو یہ کچھ اس طرح سے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹھیک ہے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی اپنے نفس کو اچھے سے آپ نے اچھے سے دھولینا ہے ٹھیک ہے خوشے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سارے کے اوپر آپ نے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے کا اچھے سے زیادہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی فائدوں سے بھر پیوئے آپ تک پہنچتے رہیں اور ہم اسی طرح ایک دوسری کی صحت کا خیار رکھتے رہیں اب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ